پنجاب اسیملی میں پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت نے اپنا چوتھا بجٹ پیش کیا ہے اور مجھے یہ عزاز حاصل ہوا ہے کہ نئی اسیملی کے اندر پہلی تقریر کا موقع بھی ہمیں ملا اور اس میں میں نے پنجاب کا ایک تاریخی بجٹ آپ سب لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے آج میرے اپنگ ریمارکس میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پوزیٹیو گروتھ آرینٹیڈ بجٹ جو حقیقی معنوں میں ہمارے منشور کے این مطابق ہے اس کو بنانے میں جو حکمت عملی رہی ہے اس میں ایک بہت بڑی سپورٹ امپروفڈ میکرو اکنومک انڈیکیٹرز کی ہے جو ہماری جی ڈی پی گروتھ کا نمبر تین اشارہ نو چار ہے اس سال کا مجھے امید ہے ہم چار سے اوپر انشاءاللہ اس سال کلوز کریں گے کہ دنیا کے سارے ماہرین کی جو ایکسپیکٹیشنز تھی پاکستان سے پاکستانی معیشت سے اس سے بہتر پاکستانی اکانومی نے پرفارم کیا ہے اس کے اندر جو اکنومک سٹیمیلس پیکج دیا گیا ہے وہ ایک ریکارڈ ٹو پوائنٹ فائیو ٹریلین کا تھا اس کے اندر فسکل سٹیمیلس مونٹری سٹیمیلس کنسٹرکشن پیکج احساس پروگرام کے تحت آپ نے اپنی پاپولیشن کے پنتالیس فیصد لوگوں کو یعنی پندرہ ملین گھرانوں کو اس ان حالات میں سپورٹ دی کہ وہ اپنے آپ کو کووٹ کی وجہ سے جو معیشت میں نقصانات آئے تھے اس سے کچھ پروٹیکشن حاصل کر سکیں انفلیشن کو کابو میں رکھنے کے لیے پنجاب حکومت نے گندم کی قیمت چودہ سو سے اٹھارہ سو بجان بنا سے بڑھائی اور اس کے باوجود ہم نے آٹے کی قیمت کو اسی قیمت اسی لیول پہ رکھا ہے کہ وہ نو سو روپے سے کم ہے آٹھ سو ساٹھ روپے پہ فکس کی گئی اور اس کے لیے ایک سال کے اندر اسی عرب روپے کی سبسٹی دی گئی گلوبلی اگر انفلیشن کو دیکھا جائے تو دنیا میں اس وقت اشیاء خردنوش کی قیمتیں ہوں کوکنگ آئل ہو پام آئل ہو آپ کی چینی کی قیمت ہو بندوں کی قیمت ہو تیل کی قیمت ہو جو کہ تقریباً ستر فیصد پلس سے ریباؤنڈ کر گیا ہے ان سب کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے کیونکہ ہم نیٹ ایمپورٹر ہیں ہر چیز کے ان سب کے باوجود پاکستان کے اندر انفلیشن کو کافی حد تک کشن کیا گیا ہے اور اگلے بجٹ میں بھی جو اوورال چاہے وہ وفاق ہو چاہے وہ صوبہ پنجاب ہو ہمارا ایک اہم فوکس ہے کہ ہم نے اپنی عام عوام کو جو خطِ گربت کی لکیر سے نیچے ہیں خاص طور پر اس انفلیشنری پریشر سے جس حد تک ہو سکا ان کو پروٹیکشن دیں گے میں چند خد و خال آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ بجٹ بنایا جا رہا تھا پچھلے تین سالوں سے میں اسی کا ممتظر تھا کہ وہ سال ملے جس میں ہم کالٹی گروت کے ساتھ آگے چیزوں کو لے کے چلیں اس بجٹ کے اندر ہم نے خطیر اماؤنٹ رکھی ہے ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے جو پچھلی سال کے نسبتاً چھاسٹھ فیصد زیادہ ہے یہ تاریخ میں کسی سال کی یئر آن یئر گروت کو اگر دیکھ لیا جائے تو یہ اماؤنٹ آپ کو نظر نہیں آئے گی ہم نے ٹیکس وصولی صوبائی اپنا جو حدف مقرر کیا تھا اس حدف سے بھی ہم اوپر چلے گئے ہیں مجھے اگلے سال کا ٹارگٹ پنجاب کا پہلی باری چار سو کا حدف کراس کرنے ہم اس میں بھی جا رہے ہیں پی آرے کی مئی تک کی پرفارمنس اس کی یئر آن یئر گروت جو تھی وہ انتیس فیصد یہ باقی ریونیو آتھورٹیز کے مقابلے میں ساری صوبائی جو ہیں باقی یا بے شک وہ فیڈرل بھی ہو ان سب سے زیادہ اس نے گروت ریجسٹر کی ہے اور یہ ایسے حالات میں کی ہے جس کے اندر ہم نے پچیس سے اوپر سروسز کو ریائیت دی ان کے ٹیکس ریٹس کم کیے اور آنے والے بجٹ کے اندر اس کا ٹارگٹ ہم نے بڑھایا ضرور ہے مگر اس کا فوکس بروٹننگ آف ٹیکس بیس پہ ہے بڑھانے کے ساتھ ساتھ ہم نے دس مزید سروسز کو سولہ فیصد سے پانچ فیصد پہ لے کے آئے ہیں تو ہمارا فوکس بروٹننگ آف ٹیکس بیس جدت کو لانا ہے تاکہ صوبائی محصولات میں اضافہ ہو میں چند سیکٹرز کے بارے میں ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ اس بجٹ کے اندر ہماری ہماری پریورٹیز ہمارا فوکس وہ کن چیزوں پہ ہے تین فلیکشپ چار فلیکشپ پروگرامز اگر میں اس بجٹ میں سے نکالوں ایک ہے آپ کی صحت کے اندر یونیورسل ہیلتھ انشورنس اگلے مالی سال کے پہلے چھ مہینے کے اندر پورے پنجاب کی سو فیصد عبادی کو یونیورسل ہیلتھ انشورنس کبرج دے دی جائے گی دوسرا ہے آپ کا ایجوکیشن خاص طور پہ ایجوکیشن کے اندر سیکنڈری پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن اس کے اندر ہم انصاف اپگرڈیشن سکولز کے تحت ساڑھے آٹھ ہزار سے اوپر پرائمری سکولز کو الیمنٹری کا درجہ دینے جا رہے ہیں یہ بھی ایک پیراڈائم شفٹ ہے اس کی بھی آپ کو کہیں مثال نہیں ملتی اور اس کا جو ڈیزائن ہے وہ ہم نے اس طرح رکھا ہے کہ یہ خطیر رقم اس کے اندر ساڑھے چھے عرب روپے خالی رکھی گئی ہے ساڑھے چھے عرب روپے کا بہترین استعمال کرتے ہوئے ہم ساڑھے آٹھ ہزار سکولوں کو اپگریڈ کریں گے تیسری چیز پورے پنجاب کے اندر پبلک ورکس کا پروگرام ہسٹرک ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت نیڈ بیسٹ بوٹم اپ اپروچ کے تحت ہمیں سکیمز ریسیب ہوئیں یہ اکانومی معیشت کے چرخہ چلانے میں بھی بڑا مؤثر ثابت ہوگا کیونکہ سمال ورکس جس میں امپلائمنٹ بڑھتی ہے اسے چھوٹی انڈسٹری کنسٹرکشن لیبر انگیج ہوتی ہے اس کا تین سو ساٹھ عرب روپے کا پروگرام شروع کیا گیا ہے اس میں سے سو عرب روپے تقریباً اس سال یوٹلائزیشن کی مت میں رکھا گیا ہے اور اگر آپ دیکھیں گے تو کنسٹرکشن انڈ ورکس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وفاق سے ملنے والے شیئر کے ساتھ اس کا سائز ایک سو پانچ عرب روپے ہے اور یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہے جس میں ہمیشہ سے یوٹلائزیشن اچھی رہتی ہے چوتھی چیز اگری کلچر اگر ہم نے مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے تو ہمیں اپنے زراد پر فوکس کرنا ہوگا ہم فوڈ سیکیورٹی کے لحاظ سے نیٹ امپورٹر بن گئے ہیں تیل باہر سے آتا ہے دالے آسٹریلیا سے آتی ہیں گندم ہمیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے چینی امپورٹ کرنی پڑ جاتی ہے ہمیں اپنی ڈیمانڈ سپلائے کا گیپ کو کم کرنا ہے اپنی سپلائے کو بڑھانا ہے اور پنجاب نے چار گناہ زیادہ پیسے اس باری اگری کلچر کے لیے رکھیں اس میں ہم ایکسٹینشن سرویسز کو بھی بہتر کریں گے جس کے تحت پرائیویٹ سیکٹر بھی اس میں پارٹسپیٹ کریں گے پرانے موروسی طریقوں سے وہ ییلڈ ہمیں نہیں مل رہی وہ عوصت نہیں آ رہی جو ہمیں ایک بائیس کروڑ کی عوام کو چاہیے کہ وہ خود کفیل ہو کے اپنی فوڈ سیکیورٹی نیٹس کو پورا کریں یہ چار میجر فوکسز ہیں ہمارے اس سال کے اور ہم نے ابھی سے یہ جو سکیم پروپوز کی ہیں پی این ڈی اور سارے محکموں کو یہ سخت انسٹرکشنز ہیں چیف سیکٹری صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہے کہ اب ہمارا فوکس ہے اس کی امپلیمنٹیشن پر ان پیسوں کی یوٹلائزیشن پر محکمیں اپنی سکیمز تریاہ کر کے مجھے پوری امید ہے کہ جولائے کے مہینے میں ہم سو عرب سے زیادہ یہ میں کنزرورٹیولی آپ سے کہہ رہا ہوں سو عرب سے زیادہ ہم ان کو جولائے کے مہینے میں ریلیز کر دیں گے تاکہ ڈیولپمنٹ کا کام فوراں شروع ہو جائے یہ مختصرن میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا ویسے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس بجٹ کے اندر اتنی زیادہ زیادہ کچھ قبریاں ہیں کہ آپ مجھے گھنٹا دو اور بھی دیں اور آفٹر اسٹڑے کے اندر تو یہ مجھے یہ آرڈینز زیادہ کیاپٹیو لگ رہی ہے زیادہ اٹینٹیو لگ رہی ہے مگر اگر میری یہ ہی تھی کہ توفیق یہ ہی ہے کہ اللہ اپوزیشن کو بھی یہ ڈاکومنٹ پڑھیں دے سمجھیں اس کو کوئی سوالات ہیں کوئی مصبت کرٹیسزم ہے we are most welcome میں اب آپ لوگوں سے سوالات دوں گا میڈم ایفیو کوئی کوئی مصبت کرٹیسزم ہے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو آٹے کی قیمت بتائی ہے یہ ایک سال پرانی ہے یعنی آٹھ سو ساٹھ پھلے کا تھیلہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آج بیس کلو آٹے کا تھیلہ بزار میں پھلے گئے روٹی کس وقت قیمت کیا ہے اور سب سے اہم بات یہ کہ اس وقت چینی سرکاری نیٹ کیا بزار کے لئے رکھے ہیں ہمارا جیسے میں نے پہلے آپ کو ارز کیا گلوبل انفلیشن میں بھی دیکھیں تو ان سب چیزوں کی قیمتیں پاکستان کی قیمتوں سے زیادہ بڑی ہیں ہمارا پنجاب کا سب سے امپورٹنٹ رول مہنگائی میں ہے امپلیمنٹیشن اور انفورسمنٹ کا اگر سپلائی ڈیمانڈ کا گیپ ہے جس کی وجہ سے قیمتیں بڑھ گئی ہیں اس کے علاوہ اور اگر زخیرہ اندوزی ہو رہی ہے اگر درمیان میں میڈل مین آ گیا ہے عوام تک صحیح کاؤس تک پہنچانا یہ پنجاب کا فرض ہے آٹے کی اوپر میں خود اس کمیٹیز کا ممبر رہ چکا ہوں میرے صاحب تب ہی آپ کو چیف سیکرٹری صاحب ڈیٹیل میں بتائیں گے انفورسمنٹ کے لئے ہم کیا کرتے رہ گئے ہیں تین سو ساٹھ موڈل بزار پنجاب میں بنائے گئے ہیں اور اس سال ان کو مستقل بیسس پہ رکھنے کے لئے ایک موڈل بزار اتھارٹی لائی گئی ہے خاص طور پہ اربن اور پیری اربن ایریاز کے اندر یہ زیادہ ایشو بنتا ہے ڈیڑھ ارب روپے کی لاغت سے یہ اتھارٹی بنائی گئی ہے اس کے گووننس کے لئے ہم ایک ایسا موڈل لے کے آ رہے ہیں کہ جو فارمر کو ریٹ ملتا ہے اور جو ریٹیلر کے پاس چیز آتی ہے اس کا گیپ یوجلی تین سے چار ٹائم زیادہ ہوتا ہے اس گیپ کو ہم کر رہے ہیں اور گندوں کا میں چیف سیکری صاحب سے کہوں گا درہا وہ بھی اس پہ تھوڑا آپ کو گوش گزار کریں مگر ہم نے ریکارڈ سبسیڈی دی ہے اس سال تاکہ اس کی قیمت کو ہم مینٹین کر سکیں آپ کو جو سوال تھا اس کا پہلا جو ہے کہ پچھلے سال جو آٹے کی قیمت کیا رہی ہے نا صرف پنجاب ہیں بلکہ پورے پاکستان ہیں اور یہ جو قیمتوں کی منٹرنگ ہمارے انڈسٹری والے تو کرتے ہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک وفاقی حضار ہے اس کو پاکستان ویروس لیٹسٹکس آپ کہتے ہیں کیونکہ ہر جنوے والے دن پورے پاکستان کے تمام بڑے شہر کے وہ ریٹ کو نکالتے سال دنیا بھی اشیاء کے حٹا اس میں سے سب سے پڑے نمبر پر بھی تو میں آپ سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ آپ پچھلے یہ جو سال بزرہ ہے فرننشلیر اس کے ہر جمعہ دی آپ وہ سٹیٹمنٹ ضرور نکال کریں پنجاب میں ہم نے جو اب یہ فرننشلیر ختم ہوا ہے بیٹیر میں ختم ہوا ہے پانچ ملین ٹن گندم پنجاب نے جو ہے ریلیس کی ہے اور اس کی نہ صرف ریلیس کی ہے بلکہ ہم نے اس کو چودہ سو پیشتر روپے پر من کے ساتھ سے ریلیس کی ہے جبکہ یہ ہمیں اگر اس کے انسیگرٹل ملانے اور جندم کی قیمت ملانے تو یہ ہمیں انیس سو پر بری جاتے پڑتی ہے تو گورنمنٹ پنجاب نے صرف اس مجھ میں پچاسی ارب روپے کی سبسیدھی دی ہے اور اس کی وجہ سے پنجاب نے جو آٹے کا دھل ہے آٹسو ساٹھ روپے سے نہیں بڑھا اور یہ ہم نہیں کہے گے آپ کو جو ہمیں پڑھل بیورا سٹیسٹکس جو ہے یہ اس کی رپورٹ ہے تو مارکٹ پر جانتا ہے میں نے آپ کو مطلب ہاں جا اب اسی وقت اگر آپ میں آپ سے ریکوست کروں گا سارے پروvinces کی آپ کی ہے اگر آپ اسی وقت کی دوسرے سوپوں کی خاصلوں پر سندھ کی اٹھائیں گے جو رپورٹ کی تو میرے خواہد میں کسی وقت بھی وہ گیارارارو سو پیسے نیچے نہیں آیا اور وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ کیونکہ انہوں نے کوئی سبسینی نہیں کی انہوں نے مارکٹ پورس پر چھوڑا ہوا تھا اب اس کا تھوڑا سا مانگ بتا دوں کہ ہم جو اسیو کرتے ہیں گندم فلور میلز کو ہم نے ہر ڈسٹکٹی پاپولیشن کو دیکھ کے اس کی بیسیس پر اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ایک ڈسٹک پاپولیشن ہے جو آٹے کی جو ان کے انکرممنٹ ہے وہ ہم پوری کرتے ہیں اور یہ ہمارا ہوتا ہے بیس کلو آٹے کا تھالر جو پرورمیل سے سبکاری گندم کے بس جو مارکٹ میں ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ویڈ پروڈکس میں آپ کے فائن بھی ہے میدہ بھی ہے جو سو پر ہم نے بڑی مشکل سے فیڈل گورمنٹ کو کٹیگری چینج کرائی وہ جو بیدا ہوا ہے وہ مہنگا بکتا ہے وہ اس لئے بھی مہنگا بکتا ہے کہ اس کو ہم نہیں کٹرول کر رہے ہیں ہم صرف آٹے کا کر رہے ہیں اور آٹے کی ساتھ سے بیلتے ہیں تو وہ 1100 کا بھی بکا پتے آپ نے آپ کے کچھ harriers ہے جیسے پندی ہے کے پی میں یہ بہت پندی میں کٹرنڈ ہے تو وہ مارکٹ میں ریپورٹس ہی آتی تھی کہ 1100 پیٹ آت تو وہ پھر ہم جو پاکی دارے کے لوگ ہیں ان کو خود لے کے گئے مارکٹ میں اور ان کو بتایا کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ پچاس کلو کی پیٹنگ کا فائن اٹا جو 1100 پیٹ دیتا 20 کلو کا آٹے کا سیدھا ہمیں کہ ہمارے ساتھ چلے جہاں کہ ہم نے ان کو دکھایا تو ایک تو یہ اس کا credit جانا چاہیے کہ جبکہ دوسرے صبحوں میں آپ 1100 سے نیچے نہیں آیا یہ میں آپ کو خود کہ رہا ہوں کہ آپ یہ ہر فرائیڈے کی روٹ اٹھا کے دیکھے پورے سال کی آپ پتہ لائے جگہ کہ پنجاب گورنمنٹ نے کتنی بڑی سب سے نہیں دیکھے اور لوگوں کو 860 روپے پہ رکھا اس کے ساتھ آپ کا جو رمضان پیکج تھا رمضان پیکج اپنا نہیں سکتا ہے جب ہم یہ سب سے دویر کی ریلیز بند کر لیتے 313 رمضان مزار میں بگائے لے گئے ہیں تو یہ بھی آپ کا سب سے بڑا رمضان پیکج تھا سات ارب روپے کے قریب رمضان پیکج آپ نے دیا اور 860 سے کم کر اس کے بعد ابھی بھی ہم نے 332 سہورت بزار پورے پرجام میں نگا ہوئے جہاں صرف 8ے کی پرائیس ہم اس کو مینٹین کر رہے ہیں کہ مارکیٹ 860 بزار پلس ہے اگر آپ کہیں کہ ہمارے حساب سے 1032 ہے فیڈر بیور سٹیٹسٹکس نے جو لاس فیڈی کو 1085 بتایا اور وہ مارکیٹ میں ریٹ اسی ریٹ میں ہے لیکن وہ 332 جو سہولت بزار پورے پنجاب میں وہاں اس وقت 860 کا تھیلے سپلائی کی ہے وہاں پہ اور وہاں پہ جو بکے ہے وہ 880 ہزار کے فیڈی پہ میں آپ دعوت بھی دوں گا کہ آپ سہولت بزار پہ جائیں اور وہاں پہ دیکھیں کہ 880 قیمت پہ اتنے ڈیٹیل سے جو بتا رہے ہیں آپ کو چیف سیکٹری صاحب تو شہباشتری صاحب جا رہے تھے تو ان کے بجٹ سے مشابت نظر آتی ہے اس کو ربور سے دیکھا جائے جس میں انہوں نے بھی موڈل بزار بنائے تھے ایک پروجیکٹ وہ تھا شہباشتری کا انہوں نے بھی انڈر پاسیز اور پلائی اوڈر بزار جس کے اوپر بڑی زمید ہوتی رہی آپ کمیٹی ہے کہ دو دار بی ایلیکشن ہونے جا رہا ہے میں یہ بتاؤں یہ آپ جو بات کر رہے ہیں تو سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ میں تو اگلے سال بھی آپ کے پاس سامنے بیٹھ کے جواب دے ہوں ہم نے یہ اگلے دو سال کے اندر دو دھائی سال کا جو آپ نے بات کی کہ ہمارے پروجیکٹ جو ہیں یہ حقیقی معنوں میں عوام کی بھلائی والے میرے بہت سارے پروجیکٹ مجھ سے کل بھی کوئی پوچھ رہے تھے کہ جناب آپ کا کچھ ظاہری پروجیکٹ نہیں ہے میں نے کہ صوبوں کا سب سے بڑی ذمہ داری ہیومن ڈیولپمنٹ اسی عرب روپیہ تو ہم خالی ہیلتھ انچورنس پر خرچ کرنے جا رہے ہیں ہاں کرزہ یہ اورنج ٹرین کا انہوں نے لیا تقریباً تین سو عرب روپیہ بڑھے گا جب یہ واپسی کا اس کا سلسلہ شروع ہوگا دوہزار تیس کے بعد اگلی حکومت کے پہلے سال میں تیس عرب روپیہ کی سبسیڈی ہوگی اورنج ٹرین پہ ہم نے بھی اس سال کرزے سائن کی میں بتاتا ہوں آپ کو ہم نے چھاسی عرب روپیہ کا کرزہ سائن کیا ہے for water and sanitation وہ آپ کو کئی نظر نہیں آئے گا ایک بڑی دیوار بنی ہوئی یا ایک بریج بنا ہوا مگر صاف پانی ملے گا اور اس کی سو فیصد آبادی کی میں بات کر رہا ہوں بات صحیح ہے ہم جو فوکس رکھیں گے اپنا وہ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ ہوگا وہ ظاہری اس میں سوچ نظر نہیں آئے گی مگر حقیقی معنیوں میں جو ترقی ہے وہ انسان کی مگر صاحب مگنم صاحب اشریف صاحب یہ بڑے-بڑے دعوے کی پانچ سو ساٹھ عرب کا لیکن آپ کی اپنی سوبے کی آندر کو دیکھا جائے افاق تو وہ تو آپ کے ٹوٹل راؤنڈ اپور کوئی آہ دیسو ستاسی عرب انتے دیسو ستاسی عرب چار سو پانچ آپ اور سولہ سو کٹیس آب یا جو بھی بڑھ فرائیور وہاں سے آنا ہے یہ تو وہاں سے پورے پیسے نہیں آنے کیونکہ ہر سال اس میں کٹ لگتا ہے اور تقمینا نیچے آ جاتا ہے اور آپ کے بھی ہو سکتا ہے یہ چار سو پانچ در کٹے داؤ تو باقی پیسے جو یہ بجٹ ہے کہاں سے ڈالے ہیں کہیں تو ایک منٹ در دو دو پوشن ہیں ایک اس کو متوازم بجٹ کہیں گے سارے کا بجٹ کہیں گے یا کہ سرکلس بجٹ کہیں گے نمبر ایک نمبر دو آپ نے ابھی بڑی بات کیلی غریبوں کو کامیارے دن کی بہت بلند کر دیا آٹا آپ نے سسا دیا حالانکہ یہ اس کے برقص ہے جتنے آپ کے مارڈل بزار یا اتوار بزار جو بھی ہیں سارے مارڈل لاکھوں میں لگے ہوئے ہیں جہاں پہ ضرورت نہیں ہے 0.1% بھی وہاں پہ بادی قدوربت کی نہیں ہے اور جہاں سطح گربت سے نیچے لوگ ہیں وہاں بزار ایک بھی نہیں وہاں سے لوگ آئیں وہاں لینے ہیں تو ان کے اتنا کرایا رکھ جاتا ہے کہ اتنی سب سڑھی ہے دوسرا آپ نے اس میں جو مزدور کی دیاری دار کی تنخواہ بڑھائی ہے وہ ڈائی ہزار پر بڑھائی ہے اس کو دیہاری کے حساب سے ایک دیم کی اوپر کلپولیٹ کریں کہ یہ کوئی تریحصیل پر ایتی پیسے بڑھتے ہیں جو بڑی اتنا ایک مزدور کا پانچ کا گرانا کام از کم ہوتا ہے مزدور کے تو ایسے بچے دیانا ہوتے ہیں آپ کے پتاب کو پانچ کا ہی لگا لیں تو یہ پانچ کے حساب سے یہ کوئی میرا خیام میں سولہ چھاڑھ ہرکوے بڑھتے ہیں اس میں دو وقت کی روٹی تو نہیں دو ٹاف ہی آت سکتی ہے تو آپ نے یہ مزدور کا جو میارے زندگی بلند کی ہے یہ کتنا بلند ہو جائے گا کہ جس کے بچوں کو دو وقت کی روٹی نہ ملے اور یہاں آپ کے جو بیٹے ہوئے یہاں افسر ہے پہلے میں ذرا بجٹ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ آیا کہ یہ پانچ سو ساٹھ ارب جو ہے اس میں کیا متوقع ہے خرچہ تو فیڈرل طریقے ریونیو آتا ہے آپ کو انف سی کا شہر آتا ہے اور صوبائی آپ کا اپنا ہے جس طرح میں نے پہلے عرض کی یہ پہلی بار ہے کہ صوبائی محصولات اپنے ٹارگٹ سے زیادہ اچیب ہوئی ہیں اٹھارہ فیصد زیادہ ہم نے جو ٹارگٹ ٹین سو سترہ کا رکھا تھا اس سے اوپر ہب گئے ہیں کہیں تو ہم تو اپنے ٹارگٹ سے بہتر کر رہے ہیں انشاءاللہ اگلے سال بھی ریونیو شارٹ فال نہیں سرپلس آئے گا دوسری جو آپ نے بات کی وہ یہ تھی کہ وفاق سے بھی شارٹ فال آ سکتا ہے کیونکہ مجورٹی ریونیو ایک تو اس سال کا شارٹ فال جو ہے وہ تقریبا ہم اسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ پنجاب کا حصہ تقریبا 78 ارب کا بنے گا اوورال شارٹ فال کے اندر مگر ہم نے اپنے اندر بجٹ کے اندر ایک انٹری رکھی ہوئی ہے اسٹیمیٹڈ پروونشل سرپلس کی سب سے پہلے یہ شارٹ فال ہٹ کرے گا اس سوا سو کی انٹری کو اس سے کیا ہوگا آپ کی بجٹنگ بہتر ہو جاتی ہے آپ سالانہ کوئی اتار چڑھاؤ کا جو ہے وہ پہلے سے کشن بلٹ ان ہوا ہوا ہے یہ اگر کوئی اور پچھلی حکومت والے ہوتے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر میں آپ کو آج اگر سبز باگ دکھانے ہوتے تو میں آج کہتا کہ جی میں نے 685 ارب کا بجٹ دیا ہے میری کتاب کے مطابق میں آج 685 ارب کا بجٹ دے سکتا ہوں مگر ہم نے پہلے سال یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم حقیقت پر مبنی بجٹ بنائیں گے حقائق پر مبنی ہوگا عوام سے کوئی بات غلط نہیں کریں گے تو یہ 560 کا نمبر حقائق پر مبنی ہے اور اس میں کشن بلٹ ان کیا گیا ہے شورٹ فال کے لیے دوسرا سوال آپ کا تھا منیمم ویج کا منیمم ویج پر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ ایک فلور ہوتا ہے یہ آپ پرائیویٹ سیکٹر سب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اتنا تو بیر منیمم دیا جائے اس سے اوپر دینا چاہیے ہم نے جس طرح میں نے پہلے عرض کی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں تیل کی قیمتیں اس طرح نہیں بڑھنے دیرے آپ کا جو چھوٹا یونٹ کنزیومر ہے ویجلی کا اس کے لیے خاص مرات ہیں آپ کے گیس کے کنزیومر کے لیے خاص مرات ہیں تو ہم اپنی طرف سے حکومت میکسمم سبسیڈی جو پروائیڈ کر سکتی ہے وہ کر رہی ہیں ساتھ ساتھ احساس پروگرام ہم نے احساس پروگرام جدت کی وجہ سے ان ساری فیملیز کو ٹارگٹ کر پا رہے ہیں جن کو ہمیں اس وقت مدد کرنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ احساس پروگرام بھی آگے چلے گا اس میں بھی اماؤنٹ بڑھائی گئی ہے پنجاب کے اندر بھی سوشل پروٹیکشن کی اماؤنٹ خاص طور پر وہ طبقات جو محروم رہتے ہیں ان کو بارہ عرب سے اٹھارہ عرب پہ لے کے گئے ہیں ویکسینیشن کے لیے تاکہ ہمارے صوبے کے اندر ویکسینیشن ڈرائیو مکمل ہو سکے کوویٹ کی دس عرب روپے کا بلوک اس لیے بھی رکھا گیا جی 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 دنشیل آرمیر انادری جی 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 بلوکٹ کی بات ہو رہی ہے تو میں اسی میں بات دروں گا اس وائٹ پیپر کا جو آپ کا پیئر جا تین بلوکٹ میں لکھا ہے کہ ریمائز بجٹ ایجی تین سو پجتر ہو گیا اسی وائٹ پیپر کے پیج نمبر ہرڈی نائٹ پہ لکھا ہے پی اٹی کا کورس کورٹ ہوئا ہے کہ نہیں یہ دو سو سکتر ہے اور سیوالکورٹ اس میں آپ کہتا ہے کہ نہیں یہ اپرا تک ایک سو ستتر ارمان پین حضور ہے ایڈی پی کی ایٹیلزیشن کے تین مختلف تیزم ہیں سو سچا کون ہے پی اٹی ہے پی ناسو پارک میں سچا ہے سیوالکورٹ کے ایڈی سچا ہے اگر یہ صورتحال ہے کہ آپ کے پی ناسو پارک کو آپ کی اصل ایٹیلزیشن کا نہیں پتا تو کیسی پلانی ہوئی ہے نمبر بات مجھسوات میں دیو آپ نے کہا کہ ایڈی پی آرے لے بڑا اچھا کام کیا ہے آپ نے شاہب آئی تھی کل تو رو بھی ہو تو ایڈی بارو نے 97% پر شورت بارک آئے اور بیو آر میں نانٹکس ریو میں چاہت پر شورت بارک آئے کلتے لئے کس الا بھی ہے اور ذریعی کم تیکس کا آپ نے رضا بھی آئی سو دس پر بڑھا دیا ہے کوئی نیا تیکس ہے بیس بڑھ رہی ہے کیا ہے شکریہ ایڈی بار ایڈی ایڈیزیشن میں میں سیکٹری فائنانس یاندھو شیف لگتے ہیں یہ بھی آپ کو بتا دیں گے جو کنٹرول لیول ایڈیزیشن ہے ہماری ریلیزز کے مطابق وہ ٹو سیونٹی کے قریب کا نمبر ہے کیونکہ سال کے دوران ہمیں بچت نظر آ رہی تھی اور ہمیں یہ بھی دکھ رہا تھا کہ ایکانومی اس طرح نہیں بیٹھی ریزیلینس ہے ریونیوز آ رہے ہیں تو ہم نے سال کے دوران سپلیمنٹری بجٹ بھی ایشو کیے تو جو ریوائزڈ ایسٹیمیٹ آپ کا اوپر گیا ہے تین سو پچھتر کی طرف دس انکلوڈز سپلیمنٹری جو سال کے دوران ایشو گیا فانس سیکیٹری اس پہ آپ کو تھوڑا سا بتا بھی دیتے ہیں ریگارٹنگ دی ریلیزز اس سے پہلے کہ یہ آپ کو بتائیں میں باقی آپ کو ریونیوز کا بتاتا ہوں بورڈ آف ریونیو کا مین ریونیو سٹیمپ ڈیوٹی ہے اس کو پانچ فیصد سے کر کے ایک فیصد پہ ہم لے آئے کیونکہ ہم نے کنسٹرکشن سیکٹر کو پرموٹ کرنا تھا میں ارس کرتا ہوں نون ٹیکس اس کا سمالر کمپوننٹ ہے مین یہ ہے جی زمینے بیچنے والا آئی گری اس میں میڈیریل آئیز نہیں ہوا اس میں بہت ساری رکافتیں آئیں ہیں کہیں پہ محکموں نے کہا ہے کہ یہ زمین ہمیں بعد کے لیے درکار ہے ہم اپنا کوئی پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں اے ڈی پی میں کوئی سکیم لے کے آنا چاہتے ہیں زمین کے لیے زمین کے اندر اس سال سے کلیریٹی آئے گی کہ کون سی ہیں اور چیف سیکٹری صاحب خود اس کو دیکھ رہے ہیں لینڈ ایوٹلائزیشن کو آج بھی پنجاب کے اندر بکنے والی زمین سو عرب سے اوپر کی ہے مگر اگر آپ ٹارگٹ دیکھیں تو ہم نے بیس عرب سے اوپر کا نہیں رکھا تاکہ اس کو ریلسٹک رکھیں اوورشوٹ کر لیں اچھی بات ہے چاہے وہ جی ڈی پی میں سال جس طرح ہوا ہے چاہے وہ ہمارے ریونیو ٹارگٹس میں ہو تو کنزرورٹیو نمبر دے کے انشاءاللہ اس کو اوورشوٹ کریں گے مگر میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ کنسٹرکشن سیکٹر کی وجہ سے میں اس میں زیادہ شورٹ فال ایکسپیکٹ کر رہا تھا مگر آپ کی ٹرانزیکشنز چالیس فیصد سے زیادہ بڑی ہیں سٹیمٹ ڈیوٹی کم کرنے کی وجہ سے ریونیو شورٹ فال تو مجھے اسی فیصد کا آنا چاہیے تھا مگر اکتیس فیصد کا آنا ہے اور جس طرح اب یہ ٹیک آف موڈ میں آ رہا ہے مجھے امید ہے کہ یہ جو اسی فیصد کا جو آپ نے پانچ فیصد سے ایک فیصد پہ لے آئے اس سے بہتری آئے گی یہ ہم اپنا وولیوم انکریز سے کیٹر کر جائیں گے اگری کلچر انکم ٹیکس پہ فوکس یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہم ایک پنجاب کا ڈیسٹل بھی بنا رہے ہیں ہر لینڈ ہر اونر ہر چیز کی ڈیٹیلز تو ہمارا اوورال سکوپ یہ ہے کہ ہم اگر لینڈ بیسٹ کلیکشن ہے یا انکم بیسٹ ہے دونوں موڈلز کی اوپر انفورسمنٹ کو بڑھا ہے ہماری انفورسمنٹ اس پہ کم تھی اس ایم بی آر صاحب سے میری ڈیٹیل میٹنگ ہوئی اگزسٹنگ سلابز کو دیکھتے ہوئے بھی ہم یہ انفورسمنٹ کرتے ہوئے اس میں بہتری لے کے آرہے ہیں اچھا انکم اب ایک سیکنڈ وی جس میں لات مان رہے نہیں یہ آپ نے بڑا اچھا پٹ اٹھا کیا لیکن یہ دارہ صرف کممیزر نہیں ہے یہ مختلف کسیم کے بانٹک انٹریز ہیں جس کا آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے اس میں کوئی کسی 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 مکا فرق نہیں ہے یہ ہمارا ری وائن اسٹیویٹ ہوتا ہے جو آپ نے ہمارے وائٹ پر پلک پلک میں پٹ اٹھا کیا اس نے ہمارے سبھائی انویٹ ڈیویلوپنٹ پلان کے علاوہ جو نے کمپلک سیکٹر ڈیویلوپنٹ پلان فیڈر گوھنٹ سے دورنگ ڈیئر بھی شیل ہوتی ہیں ریوائید ایسٹیمیٹ نے اس کو بھی شامل گیا جاتا ہے اور یہ بجٹ ایسٹیمیٹ اس پر ہمیشہ جاتا ہوتا ہے دورنگ ڈیئر کچھ ڈیویلوپنٹ سپلیمنٹریز ہوتی ہیں دورنگ ڈیویلوپنٹ کی ایسٹیمیٹ کو انڈیگیٹ کرتا ہے دوسرا فگر ہے وہ ایڈیویلوپنٹ کی بات ہو رہی ہے دو سو سبھائی ایڈیویلوپنٹ کی بات ہو رہی ہے وہ صرف سبھائی ایڈیویلوپنٹ کے اگینسٹ موتبکو ایکسپنڈیچرز ہے جو تیس جون تک اس کی پیمنٹ جاری رہتی ہے جس کی حتمی اعداد و شمار جلائے کا مہینے پر سامنے آتے ہیں یہ اپنل کی سیول اکانس کی ایٹیزیشن آب کے ال میں ہوگا کہ مہیون کی ایٹیزیشن ہوتی ہے وہ تمام میڈیو کے نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے جو حتمی اعداد و شمار آتے ہیں ہمارے ایڈیویلوپنٹ کی ایٹیزیشن کے وہ جلائے میں آتے ہیں اور ہمیشہ dans قوارٹل کی ایٹیزیشن میں ہوتی ہے وہ باقی نان چک اس کی ایٹیزیشن کے آرموست برابر ہوتی ہے جب بجٹ استعمال ہی نہیں صحیح ہوگا تو اس میں ناہلی کس کی ہے اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو پہلے کا انہوں نے بتا دیا پچھلے سال کا اس کی دو چیزیں ہیں ایک تو کوویٹ کا ایمپیکٹ اور کوویٹ کی وجہ سے بھی بہت سارا کام سلو ہوا تھرڈ ویو میں جب آپ نے لوگوں کو کام کرنے سے ہمیں بہت سارے سیکٹرز کو روکنا پڑا پبلک ورکس کا کام بھی اس سے بڑا ایمپیکٹ ہوا ہے اس سال جو موڈل میں فرق ہے اب دیکھیں اگلے دو سال کا اگر آپ مجھ سے پوچھتے نا فوکس کیا ہے وہ اب نئی سکیموں کی انکلوجن نہیں ہے اب جو ہم نے اناؤنس کر دیا ہے اس کی کمپلیشن ہے ایکسپینڈیچر ریویو ٹاپ پرارٹی ہے میرے لیول پہ چیف سیکیٹری کے لیول پہ سی ایم کے لیول پہ پورے پاکستان کے لیول پہ پرائم منسٹر صاحب خود شروع کرنے جا رہے ہیں ہم نے ایکسپینڈیچر کو انشور کرنا ہے ہمارا ایک پورا امپلیمنٹیشن کے لیے ایکسپینڈیچر امپلیمنٹیشن کا یونٹ اس وقت تشکیل دے دیا گیا ہے ہم اگزیکلی دیکھیں گے یہ سکیمیں جو ریفلیکٹ ہوئی ہیں یہ اپنے اپروول فورم سے کب کب گزرتی ہیں کس کس محکمے کو کس کس وجہ سے ایشو آ رہے ہیں ان ایشو کو ریزولف کرنے کے لیے ایک اسکلیشن میٹرکس ہے میرے لیول پہ کیا چیز ریزولف ہوگی سیکیٹریل لیول پہ کیا ہوگی چیف سیکیٹری صاحب نے کیا کرنا ہے اور کیپنیٹ اور چیف منسٹر نے کیا فیصلہ کرنا ہے اگر حکومت کی آپ سمجھتے ہیں کہ پیرارٹی اور فوکس کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی مجھے یہاں بیٹھنے کی اگلے ساتھ تو میں آپ کے سامنے سرخ روح ہو سکوں اور بتا سکوں کہ ہم نے اس کی یوٹلائزیشن کہاں پہ لے گئی منسٹر صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کئی دنوں سے جو سنتے آ رہے ہیں کہ بجٹ تاریخی ہوگا عوام کو رلیف کیا جائے گا کیا ہم توقع رکھیں عوام کے بجٹ کے بعد عوام کے بجٹ کے بعد عٹا چینی کی جو اشای فٹ و نوش ہیں ان کی قیمتوں میں کوئی کمی آئے گی کیونکہ جب سے آپ کی گورنمنٹ آئی ہے پانچ پہ والی روپی آپ مرگزار سے ساتھا روپی دس روے کی مل رہی ہے جو چینی ہے وہ پچاس پاری سا روے میں ہے اور وہ جو مل رہا ہے دوسرا آپ نے کہا کہ آٹا ہار کے گا پہ 860 مل رہا ہے دس سو ستر کا آٹا بیدا جا رہا ہے تنمون مل مالکان کا کہنا کہ ہم نے روٹی کی مل بڑھائی ہے نان کی قیمت ابھی ہم نے نہیں بڑھائی وہ کچھ دنوں پر بڑھا دیں گے اومد کے ہماری باتشیل چل رہی ہے آج فلول مل والوں نے بھی اپنے اجراض بلایا ہوئے آپ سے کچھ دیر بعد کوئی پرس آنسل کرنے لگے ہیں کہ کوئی آپ نے ٹیکس لگایا ہے جس کے وجہ سے وہ کہتے ہیں ہم 1100 آٹا کر دیں گے تو یہاں بیٹھے تو آپ 860 باتیں کر رہے ہیں آٹے کی لیکن مارکیٹ میں تنگی بھی آویلیبل نہیں ہے دوسرا آٹا چیزی بھی کی قیمت جو عوام جو کھاتے ہیں غریب عوام ان کے اس بجٹ میں کیا ریلیف ملے گا کتنا آسا یہ چیزیں سستیوں میں نے پہلے بھی عرض کی میں دوبارہ سے بیان کر دیتا ہوں آپ نے اپنے خاص طور پر غریب طبقے کے لیے موڈل بزارز ایگری کلچر سپلائے بڑھانے کے لیے آوٹپوٹ پہ فوکس جب آپ برامت بہنگی کریں گے جب آپ کے پاس چیز ہی مقدار ہی کم ہوگی تو آبویسٹی اس کی قیمتیں بڑھتی ہیں تیسری چیز آپ نے احساس پروگرام کے تحت ٹارگیٹڈ سبسیڈی ان تینوں کو اور چوتھی چیز جب ایکانومی گروہ کرتی ہے تو لوگوں کی قوت خرید بھی بڑھتی ہے ایکانومی گروہ کرنے کا ورنہ فائدہ کیا ہے ایکانومی گروہ کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان کی قوت خرید بڑھے ٹاپ ڈاؤن امپیکٹ آتا ہے تو آپ اس وقت کر کیا رہے ہیں آپ ایک پہلے کر رہے ہیں کہ اس معیشت کی بہتری سے لوگ زیادہ کمائیں گے زیادہ نوکریہ آئیں گی زیادہ لوگ امپلوئے ہوں گے امپلوئیمنٹ ریٹ کم ہوگا تنخائیں بہتر ہوں گی لوگوں کی قوت خرید بڑھے گی دوسری طرف آپ کی جو سٹریٹیجی ہوتی ہے حکومت کی وہ ہوتی ہے کہ آپ نے بوٹم آپ اپروچ کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے آپ نے جو طبقہ بالکل پساوہ ہے اس کے لیے آپ کیا میجرز لے لیں اس کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا پاکست پنجاب نے اسید عرب روپے سے اوپر کی گندوں میں سبسیڈی دی آپ نے اس طبقے کے لیے خاص طور پہ آپ نے موڈل بزار لگا ہے آپ نے جو حکومت کا اوپر سے انفلیشن امپورٹ کرنے والے آئیٹمز تھے ان کو سبسیڈائز کر کے اس مارکٹ کے اندر دیا اور آپ نے ان کو ٹارگٹیڈ سبسیڈی بوٹم آپ اپروچ بھی چل رہی ہے اور اوپر سے ٹرکل ڈاؤن اکانومی کا بھی امپیکٹ آتے ہوئے کہ اپنا ان کے پاس قوت خرید بھی بہتر ہوگی اچھا منسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ابھی بات کر رہے ہیں کہ جو بجٹ ہے وہ ریالٹی پر بندی ہے ریالٹی ریالسٹک فیلس کی آپ بات کر لیں تو جس پروپورشن سے مہنگائی بڑھی ہے یہ رنازدین کی تمام میں جو ادافہ کیا گیا ہے کیا وہ ریالسٹک ہے اور اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ جو اس کیٹیگری کے پچیس پیس ادافہ کیا گیا ہے کیا یہ بیسک پر ہے یا کہ رننگ پر ہے اس کے پروسی کنٹیانہ یہ بدا کرتا ہے ہم نے اس باری انفلیشن جو ہے اس کے تقریباً ساتھ ہی رکھا گیا ہے جو امپیکٹ ہے یہ جو اوورال ساری پنجاب کی آپ کی پاپولیشن جو ہے سیول سرونٹس کی ان کو مل رہا ہے ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ اگلے سالوں سے اس کو انڈیکس کر دیں لنک کریں اس کا کوئی تعلق بنائیں انفلیشن کے ساتھ جس سال بہت زیادہ ہو جائے اس سال اس کو بھی ساتھ ساتھ گروہ کرنا چاہیے اور یہ سب پر امپلیمنٹ کیا جائے بے شک وہ جن سالوں میں کنٹرول پایا جا سکے اگر دس فیصد سے کم ہے پانچ کے قریب ہے چار ہے تین ہے تو اس کے مطابق ایک فارمولے کے مطابق چلیں ہم نے پوری جو انیلیسز کیا تھا اس کے اندر ہمیں یہی پتا چلا کہ سات لاکھ اکیس ہزار ایسے ملازمین ہیں پنجاب میں جن کو کسی قسم کا الانس نہیں ملتا ان کے لیے خاص طور پر پچیس فیصد کا ہم نے سپیشل الانس دیا اور اگلے مالی سال میں بھی ملتا رہے گا اور جون کے مہینے بھی ان کو ملے گا یہ آپ نے بات بہت اچھی کیا ہے جو آج پرل کونٹیننٹل میں بھی آٹا بکرا ہے جو وہ خرید کے آتے ہیں اور آگے بیچتے ہیں کھانے کی صورت میں آپ کو ریسٹرانٹ میں ملتا ہے وہ بھی وہی ہے ٹارگیٹڈ سبسیڈی پہ جانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ پر ڈیٹا ٹھیک ہو ہماری فیٹل گورنمنٹ میں بات چلی اور ڈاکٹر سانیہ نشتہ صاحبہ نے جون تک کا ٹائم مانگا تھا جون کے انڈ تک ہمارے پاس یہ ڈیٹا آ جائے گا ہمیں اس میں بڑا فائدہ ہوگا ایک تو سبسیڈی ٹارگیٹڈ ہو جائے گی میں امید رکھتا ہوں کہ ایک تو اس کا فگر بھی ریوائز ہوگا اور یہ ویسٹ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ ہر آدمی جس کے پاس اویلیبلیٹی ہے جس کے پاس قوت خرید ہے اس کو بھی ہمیں پروائیٹ کر رہے ہیں تو اس کے کم کرنے سے شاید ہم سبسیڈی کی اماؤنٹ پر بیگ بڑھا بھی سکیں اس کو بڑھا کے آپ دے گئے چون سو اکٹیس پر اب آپ دے گئے ہیں چانٹ سو ایاسی پر یہ دو سو چھوٹر رنوڈ پر جو آپ نے بڑھائی ہیں آپ کے پورے بجٹ ڈاکومنٹ میں کہیں یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے اسے کتنی گلنگ دی تھی کتنا آپ نے اسے بینکوں پشرا سندھی کون کو ان سے بہتے لیے کمرچل بینکوں سے اور ان کو اس کا میکنزم کیا ہے یعنی دو سو چھوٹر رنوڈ پر آپ خرچ کرتے ہیں یا ہمار کرتے ہیں اور اس کی کوئی ڈیڈیل نہیں ہے پھر اس کو پوچھتے والا نہیں ہے نوش پاتے آئیں یہ نہیں اس پہ آپ خرچوں کے معاملات دھتے رہیں ابھی کر رہے ہیں نہیں اس پہ بالکل وضاعت ہونی چاہیے کلیارٹی سے آپ کو بتانا چاہیے اگر بجٹ ڈاکومنٹس میں کوئی کمی کوتائی ہے ان ڈرمز آف پروائیڈنگ کلیارٹی تو اس کو ہم دور کرتے ہیں گندم کی مد میں میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا حدف ساڑھے تین ملین میٹرک ٹن تھا اور کل کی ہماری کیابنٹ میٹنگ میں یہ ڈسکس بھی ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنا حدف اچیو کر گئے بلکہ اس سے اوپر چلے گئے جس کو ہم افیشلی ابھی ایک پریس کانفرنس میں ہم بتائیں گے بھی صحیح جہاں تک اکاؤنٹ ٹو کی بات ہوئی تو آپ کو پتا ہے اکاؤنٹ ٹو کی بیلنسنگ ایٹری ہوتی ہے ساتھ ہے بڑھانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم اکاؤنٹ ٹو کو استعمال کرتے ہوئے ہائر سبسیڈی جب آپ آپ نے فارمر سے اٹھارہ سوا پہ خریدی اس ساتھ چودہ سو یہ فرق دیکھیں نا کتنا ہے اس کو آپ نے کہیں تو کشن کرنا ہے وہ ڈیفرنس ہے جو سبسیڈی کی انکریز میں پاک ہوتا ہوا اکاؤنٹ ٹو میں آپ کو نظر آنا ہے جی نیر سر آپ کی اجازتے سے چھڑا سا ایکسپلین کرنا جاتا ہوں یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ ہی ہمارے ایک وقت کی تائم کرنا ہے جو اکاؤنٹ ٹو میں انگریز آ رہی ہے اس لیے آ رہی ہے کہ ہم اوہر تیرز زیادہ گندم ہوئی طرح کسانوں کو سپورٹ کیا جائے گندم کی سپورٹ پرائز پڑھا ہی جائے چودہ سو سے اکاؤنٹ ٹو کو چال کرتا ہے ایک طرف ہم زیادہ کیمت ہے خرید سپورٹ پرائز ہے کسانوں کو سپورٹ کرنا ہے اور دوسری طرف اس کو کاؤنٹ ٹو کیمت پر ریلیز کر کے آٹے کی کیمت پر منجن کیا جائے گا تو یہ جو زیادہ گندم خریدنا زیادہ گندم ریلیز کرنا زیادہ سب چڑی دے کے آٹے کی پرائز کو کنٹرول کرنا یہ ورکہ جاتا ہے جو کاؤنٹ ٹو کی شورت کی حکومت کرداش کرے تاکہ آٹے کی کیمت کو ایک خاص حق سے زیادہ نہ بڑھنے دیئے ہماری اینڈ تک تو وضاحت تھی مگر اگر دوکمنٹیشن میں یہ چیز آپ کو نظر نہیں آرہی تو فوٹ سیکیٹری آپ ایک تو ان کو پروائیڈ کریے گا اور میں بھی اسیمبلی کے اندر جہاں وضاحت درکار ہوگی I'll be happy to present it everything is in black and white بلکہ اس کی وضاحت دینے سے ہمارا کیس اور مضبوط ہوتا ہے کہ اس کے بڑھنے کی وجہ جو ہماری انکریز سبسیڈی کچھ ہوتا فیصلہ نہیں ہوتا حکومت کے اوپر بوجھ ڈالنا اس کے کرز کیوں بڑھائے گئے ان کی افادیت کو دیکھا جاتا ہے یہ تو خاص طور پر اس طبقے کے لیے ہم کیٹر کر رہے ہیں جس کو بہت زیادہ فوڈ آپ کو پتا ہے ساروں کی سٹیپل ڈائٹ ہی یہاں پہ گندوں میں تو بالکل ہم اس کو وضاحت سے ایکسپلین کریں گے فلور اپ دا ہاؤس پہ بھی کریں گے اور اپنے کاغذوں میں بھی اور جناب کے ساتھ بھی میں اس پہ بات کرتا ہوں پہلی بات ہے یہ سبسیڈی جو ہے یہ پاس آن ہو رہی ہے ٹو دے اینڈ کنزیومر اور اس کو بھی ہم فردہ ٹارگٹ کر رہے ہیں تاکہ کھانے والے بھی جو آٹا کھانے والے بھی ہیں جس میں تو پوری گیارہ کروڑ عوام ہے اس اوبے کی وہ بھی گیارہ کروڑ نہ ہو ٹارگٹڈ جائے ان لوگوں کو جن کو ضرورت ہے اس چیز کی باقی لوگ مہنگا آٹا خریدیں مجھے سیکیٹری صاحب سب کو ہمیں سبسیڈی اگر صاحب حیثیت ہیں صاحب سربت ہیں تو ہمیں خریدنا چاہیے اس کی پوری ویلیو پے کرنی چاہیے تو اس لیے ہم ٹارگٹڈ سبسیڈی کی طرف جا رہے ہیں دوسری بات آپ نے بہت اچھی کی وہ اگری کلچر اگری کلچر کی گروت اس سال بھی پروڈکشن وائز تو ٹھیک آئی ہے اگر آپ گلوبل ہیلڈ سے کمپیر کریں کیا کام ہوا ہے پچھلے چالی سال کے اندر ریسرچ کے اوپر بارٹر کانزرویشن پہ ایکسٹینشن سرویسز پہ اگری کلچر کے سیکیٹری یہاں پہ موجود ہے آپ ان کے پروگرامز تو دیکھیں جو یہ اس باری لائے ہیں آپ ریسرچ پہ انویسٹ کر رہے ہیں آپ اپنے سارے مین کیش کراپس جو ہیں اس کے سینٹر آف ایکسلنس بنا رہے ہیں آپ فارمر تک پہلی باری نئی انفرمیشن کی رسائی کر رہے ہیں آپ پرائیوٹ سیکٹر سے کہہ رہے ہیں ہمارا نظام یہ ایکسٹینشن کا محروسی ہو گیا ہے کوپریٹ فارمنگ میں اب بڑے اچھے اچھے جدت آ چکی ہے ٹکنالوجی ہے پانی وہ تو سوائل کے بغیر بنانے جا رہے ہیں دنیا بناتی ہے آج کل ویجٹیبلز گرو کرتی ہے یہ ساری چیزیں جو لیٹس ٹکنالوجیز ہیں یہ صرف پبلک سیکٹر نہیں اب پرائیوٹ سیکٹر بھی یہ دے گا اور حکومت اس کو سپورٹ کر رہی ہے فارمر کی دیکھیں میرے سے اگر آپ پوچھتے ہیں تو ہم جب بات کرتے ہیں کہ جی باقی ملک میں اسی من ایوریج آ رہی ہے ہمارے یہاں جی ابھی تک تیس من ہیں گندوں کی میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ پھر بھی آپ سے دور ہے اس ملک کا سوائل ٹیکسچر اس کی خاد اس کی انپوٹ میں تو کہتا ہوں ہمارے ہر زلے ہر کانو گوئی کے اندر آپ کو دو ایسے فارمر ضرور مل جائیں گے جو پچتر ساٹھ من ایوریج لے رہے ہوں گے کم از کم ہم ان کی ٹیکنیکس تو اڈاپٹ کر لیں اپنے ملک کے اندر ہی اگر ہم بیس ٹیکنیکس اڈاپٹ کر لیں تو ہم بیس سے پچیس فیصد اپنی پروڈکشن بڑھا سکتے ہیں تو اس لیے ایکسٹینشن سرویسز پر فوکس بہت ضروری ہے میں ایکسٹینشن سوال کرنا چاہتا ہوں سہو صاحب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں پلیس جمہور گرمانی کے حضور میں جانتے ہیں میں نے فیناس بیل پڑھا ہے اس سوالے سے کچھ سوالات میں کریں ایک تو یہ کہ آپ نے ایسے غیر ایسٹرڈ بجار کی ازارے جو اندیویڈوز کام کر رہے ہیں میں نے فیناس بڑھا ہوں پہ میں نے میرا ٹیسٹ چلیسی عشان جس نے ٹیسٹ چلیس چلیس پڑھا ہے اس نئے ٹیسٹ نیٹورچ میں آپ سے این چکے کو پڑھا رہے ہیں گرم کی تفصیل گھٹا ہے دوسرے سوال یہ ہے کہ آپ نے جو ہوتوں پر حالی ہاتھ ہی ہے سارے ان کو آپ نے ٹریک رکیٹ کا گھر گھورٹ کیا بھرایا ہی سکر چین اس کے روحہ آپ نے کہ پانچ پیسل دور ٹیکسوں میں رہتے ہیں لیکن یہ بات یہ ہے کہ بوٹوں پر کیش پشینیں نہیں ہیں کیونکہ پاک کیش پشینیں ہیں وہ 15% مجھ سے دیتے ہیں کہ یہ ہم نے بینک کو ادا کرنا ہوتا ہے تو وہ اصل جو مجھے رلیف ملے گا وہ 2.5% ہوگا آپ اس کو کیسے انشور کریں گے کہ مجھے 5% دے سرداری بلابی کا اس سوال یہ ہے کہ دو یہ جو آپ نے 3500000 ادافہ دیا ہے یہ رنگ پر ہوگا یا 2700000 ہوگا یہ آپ کے ایک سائل دیر سرس کے حوالے سے گوشن تھے میں جب اتبی آرس سے سکروں گا یہ آپ کو اس کی سیدیل ایک سرنیشن ہے اور مزا ہاتے ہیں بائی پیس بائی پیس بائی پیس بائی پیس بائی پیس جی چیرمن صاحب کی پیفورمنس اچھی رہی ہے ان کو تو ویسی ہی ہمارے ساتھ سٹینج پہ بیٹھنا چاہیے اس بار ہی ہے تو سارے مجھاب ریونیو آتھورٹی نے تو ما شاء اللہ ساری آتھورٹی سے بہتر پیفورم کی ہے دو باتیں آپ کی پوشی ہیں ایک تو آپ کی باتی دیکھیں جن کے پاس مشینز نہیں ہیں کارڈ کیا تو یہ مشینز جو ہیں یہ مقصد ہی یہ تھا اس ریٹ کو ریدوز کرنا ہے کہ بہت سے جو کنزیومرز جا رہے ہیں جہاں پہ مشینز نہیں ہیں وہاں پہ وہ پسند یا پرسند نہیں کرتے کھانا کھانا اور ہمیں لیٹی جو فگرز پتہ لگے ہیں اس میں یہ پتہ لگا ہے کہ جو کش یہ کریٹ کارڈ مشینز کی دیمارٹ ہے اس میں تقریباً دس گناہ اضافہ ہوئا ہے پس کے سال میں تو ایسے رسپرانٹس اگر دس رسپرانٹس کے پاس یہ مشینز تھی تو اب سو پاس ہیں اور یہ بڑھتا جا رہا ہے ایک تو یہ بات ہے دوسری جو بات آپ نے ہی کہ جو ایکسٹرا چارج کرتے ہیں ایک تو یہی چیز ہے کہ تمام رسپرانٹس ایکسٹرا چارج نہیں کرتے بہت کم ایسے رسپرانٹس ہیں جو ایکسٹرا چارج کرتے ہیں ایکسٹرا چارج والا معاملہ جو ہے یہ اکثر ان گزنسز میں ہے اور دن رسپرانٹس جن کے پراؤپٹ مارجن بہت کم ہیں تو وہ اس چارج کے اوپر دو سے ڈھائیت پرسنٹ جو بینٹ چارجل ہیں وہ لے لیتے ہیں لیکن یہ ایک ٹرینٹ بھی کم ہو رہا ہے میرے علم کے مطابق ریسٹرانٹ شاید ایسے شانسو نادر ہی ہوں جو چارج کرتے ہوں لیکن اگر کوئی ایسا ریسٹرانٹ ہے جو پچھلے سال میں کچھ ریسٹرانٹس نے یہ بھی کیا کہ کارٹ کے اوپر کورا سولہ پرسنٹ چارج کرتے رہے اس کے لیے اس دفعہ فائنانس بل کے تہن ہم ایک نئی شک لے کے آئے ہیں جس میں اگر کوئی بھی شخص سٹیٹری ریٹ سے اوپر ٹیکس چارج کرتا ہے تو اس کو پر بل دس ہزار روپے کا جبانہ ہے اور اگر بل زیادہ بڑا ہے جو کہ ریسٹرانٹس میں تو کام ہوتا ہے لیکن کسی اور سیکٹر میں اگر ریسٹرانٹس زیادہ چارج کرتا ہے تو ٹین پرسنٹ آف دی انوائس اماؤ یا ٹین تھاؤزن روپیز پر انوائس یہ بھی میں کہتا چلوں ایک تو اس نے ڈاکومنٹیشن میں ہیلپ کیا ہے دوسرا یہ بڑا پاپولر گیا ہے لوگوں کے ساتھ ہمیں پبلک نے فیڈبیک دیا ہے کہ جناب یہ اب رسید نہیں دے رہے کیونکہ ان کو پانچ پرسنٹ پڑھ رہا ہے تو اس سے ڈاکومنٹیشن بھی بڑی امپرویمنٹ آئی اور اس سال ہم نے اس کو ایکسٹینڈ بھی کیا ہے اب تو یہ ٹیکس بیس بڑھانے میں نا ٹیکنالوجی بہت ہیلپ کرے گی ہم نے کیو آر کورٹ تک کو لے کے آئیں اب آپ کیو آر کورٹ بھی سکین کر کے پیمنٹ کرا سکتے ہیں ای پیگ کی اگر آپ افادیت دیکھیں ملینز آف یوزرز مجھے بھی پلیزنٹلی سپرائز ہوا میں یہ دیکھ کے کہ کتنے لوگوں نے اور خاص طور پر کووٹ کے دنوں میں آپ ٹوکن ٹیکس گھر بیٹھ کے پیگ کر رہے ہیں پروپرٹی ٹیکس وہاں سے پیگ کر رہے ہیں گاڑیوں کی چیزیں آپ نے وہاں پہ پہلے پیگ کر دی ہیں گن لائسنس کا وہاں پہ پیمنٹ ہو سکتی ہے یہ جدت ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے میں ہم ویری ہوپ فل کہ انشاءاللہ ہم اپنے سوپے کی بیس زیادہ بڑھائیں گے جنب 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 بھی یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ پاکستان ترکی کر رہا ہے ترکی کی طرف جا رہا ہے تو اس وقت احساس پروگرام میں لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے پیسے لینے والوں کی حد قربت سے پانچ کروڑ سے سات کروڑ کی طرف جا رہے ہیں کیا یہی حداد و شمال ہوتے ترکی کے ملکی کے لوگ قربت کی طرف جائیں اور زیادہ سے زیادہ بیپنڈ وغیرہ لینے شروع کر دیں حد قربت یہ آپ کے تو کیا میں بتاتا ہوں آپ کو اس پہ ہم اس ساری چیز کے اندر ایک چیز کو بھول رہے ہیں ایک عالمی ووا جس کا نام ہے کووڈ نائنٹین انڈیا کے اندر خطے غربت سے نیچے گرنے والے لوگ پاکستان کی پوری عبادی سے زیادہ تھے آپ نے دنیا سے بہتر پرفارم کیا ہے انیمپلائمنٹ بڑی سو فیصد بڑی جو آپ نے کہا مگر جس کو ہم بھی کہہ رہے ہیں نا گراف آپ اس کی ریکوری کو دیکھیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ اچھی ایکانومی کے سمرات نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری ایکانومی واپس باؤنس بیک کر گئی ہے ہماری شراج جو تھی انیمپلائمنٹ کی اس میں کمی آئی ہے جو ایک شاپ ڈکلائن آیا تھا انیمپلائمنٹ کے اندر وہ بہتری آئی ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں یہ اب اللہ تعالی ہمیں کووڈ کی وبا سے محفوظ رکھے پاکستان کے فنڈمنٹلز اچھے کالٹی گروت کے ساتھ ڈیولپمنٹ آ رہی ہے اس لئے ایک سوال آپ سے کیا گیا تھا کنانس بی میں جو پروفیشنل ٹیکس تھے جن کی شراج چھے ہزار چھار ہزار اور دو ہزار تھی یہ ذرا تھوڑا سا کلیر کر دے سر دوسرا سوال یہ ہے کہ تین برسوں میں پنجاب کی اوپر کرزوں کی شراج میں کتنا اضافہ ہوا ہے اور اس وقت کرزوں کی شراج جی ڈی پی کے کتنے پرسنٹ ہیں بہت شکریہ جی اس پہ آئید آس کے سیکیٹری ایکسائز کا ویسے بنتا ہے بہت would you want him to answer یہ والا ایکسائز والا ہے i think they're talking about جی ان کو مائک دیئے گا سیکیٹری ایکسائز کو جی سر جس میں میں جوہا سا کریفائی کرتا جاؤں جس میں کوئی نیا ٹیکس ایڈ نی ہوا یہ ایک سیڈیل نمبر تھری جو پروفیشنل ٹیکس کا شیلول تھا اس کی انٹری میں سنتیکس ایرر تھی اس میں جو کمرشل اسٹیبلشمنٹس ہیں جن میں تس یا زیادہ لوگ ہیں ان کے اوپر اگر وہ مائٹو پولٹر لیمٹس میں ہیں تو چھی ہزار پر ٹیکس لتا ہے اور چار ہزار پر اگر وہ مائٹو پولٹر لیمٹس سے پہتے ہیں یہ پہلی کی انٹری چل گئی سے اس کے ساتھ ہی میکس ہوا ہوا تھا کہ جو باقی کمرشل اسٹیبلشمنٹس ہیں ان پر دو ہزار لگی گا ایک والا جو سنتیکس میں ایرر تھی دونوں کٹھے ہوئے تھے اور باقی تمام کمرشل اسٹیبلشمنٹس پہ دو ہزار پہ صرف کلیریٹی اور سنتیکس ہے رہے رہی یہ اس میں نیا ٹیکس کو یہ ایرر تھی ناصر جمال صاحب آپ کی طرف سے کوئی سوال نہیں آیا یہ چیف سیکرٹری صاحب کو ابھی کیونکہ انہوں نے اتنی زیادہ انفورسمنٹ کیے گندوں پہ تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کون سے کون سے وہ علاقے ہیں جن کو کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ یہاں پہ کوئی ایسے لوگ موجود نہیں اور موڈل بزار حقیقت سے مبنی دور کر کے ایسے علاقوں پہ لگایا گیا تو جناب جی سیکرٹری صاحب کیپنگ اٹ بریف کہ ہمارے ایک موڈل بزار تھے جو کہ ہم نے گارڈن ٹاؤن اور اگریز میں لگایا تھے ہم جو بات کر رہے ہیں یہ جو تین سو تیرہ رمضان بزار ابھی جو سرورت بزار ہے جو تین سو بندیس ہے پورے بنجاب یہ سارے کے سارے وہ ہے جو درمیانے سے نچلے ترکے والے علاقوں میں ہیں اور یہ تین سو بندیس جو ملک صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ ہم سبسڈی ہے جو کہ امیر غریب کو برابر کھڑا رہے ہیں یہ سوالت بزار میں آپ کو صرف لہور کا بتا دیتا ہوں کیونکہ میں نے وزیٹ نہیں ہو سا رہے تو آپ انیس میں سے میں آپ کو جو یاد میں بتا رہا ہوں تو آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ پوش امیر لکے میں کہ غریب کی ہے تو میں اس لیے میں نے ایک منٹ دیا تھا کہ آپ کو بتاؤں اب لہور میں جو لگے ہوئے نہیں سہولت بزار پر رمضان بزار کے لگے تھے اب آپ کاؤٹ کرنا شروع کریں سنت لگر راوی روڈ شدرہ کوٹ اقتر مالک شاہ بار دروے والا کونشن راوی موتاہن روڈ شرنہ مار مدامی بار اب آپ سارے مرکان میں نہور سے ہی ہیں اب ادھر کون سی پوش امیر لکے ہیں یا کون سی یہاں پر امیر اس طرح رہتے ہیں تو ارپور آپ کو ہم انشاءاللت تین سو باتیس کی لسٹ میں سیکٹر انڈسٹریز کو کہہ رہا ہوں آپ کو جائیں گے دو سو بزار پنجاب میں جیو ٹائٹ ہے آپ اپنے موبائل پہ یا اس پہ بیٹھ کے اس کی لکیشن بھی دیکھ سکتے ہیں اور آنشاءاللت تین سو باتیس کے باتیس سارے جیو ٹائٹ کر رہے ہیں آپ کو پتہ لائے جیگا کہ وہ گلبرگ میں ہے ڈی ایچے میں ہے پیریہ ٹاؤن میں ہے یہ مکلائے میں آخر میں میں ارز کرتا چلوں یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا فلسفہ ہے کہ ہم نے ہیومن ڈیولپمنٹ پہ انویسٹ کرنا ہے میں یہ باری باری آپ لوگوں کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے بجٹ میں ہماری نمائشی امارتیں ٹریلوے کے ٹریک بڑی بڑی چیزیں دیکھنی ہے جو کانکریٹ سے بننی ہے اس کی جگہ اگر انسان پہ انویسٹمنٹ دیکھیں تو آپ کو کئی گناہ اس کے اندر انکریز نظر آئے گا کرزے لیے ہیں تو جیسے میں نے بیان کیا ہیومن ڈیولپمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس آپ پنجاب کی دو ہزار اٹھارہ والی بھی دیکھئے گا اور دو ہزار تیس میں بھی دیکھئے گا کہ انسان کی زندگی میں اس صوبے کے رہنے والے کی زندگی میں ہم کیا بہتری لے گئے ہیں میں دوبارہ ایک باری یہ چاہتا ہوں کہ معیشت سنٹمنٹ پہ بھی آگے چلتی ہے ملک کے اندر ایک اچھا محول ہے ہمیں پہلی باری بورڈ آف سٹیٹسٹکس کو الگ کیا ہے فائنانس سے تاکہ ان کے نمبرز پہ کوئی کاشٹ نہ کر سکے کی ڈاؤٹ آپ سب کا اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ملک کی اس بہتر ریزیلینٹ ایکانومی اس کی معیشت اس کے اندر رکھے گئے ترقیاتی پروگراموں کو اجاگر کریں اس ملک کو بہتری کی طرف لے جانے میں پبلک سیکٹر انویسمنٹ ڈسٹرک ڈیولپنٹ پلانز ہیلتھ انشورنس سکول اپگریڈیشن لاہور کے لیے کیونکہ آپ سب یہاں ہی کے مقیم ہیں اٹھائیس ارب روپے کا پیکج صرف لاہور کے لیے رکھا گیا اس بجٹ کے اندر دو سو نئی الیکٹرک ویہیکل بسز ہم انٹریڈیوز کرانے جا رہے ہیں اس شہر کے اندر سب سے بڑا ہسپیٹل بننے جا رہا ہے مسنگ فیسلٹیز آف غلاب دیوی اس سال مکمل ہو جائیں گی گنگا رام پہ کام ہو رہا ہے چائلڈ چلڈرن یونیورسٹی کے اندر آپ کو پتا ہے پورے پنجاب کے اندر کوئی پیڈیارٹرک برنز یونٹ نہیں تھا خدا نہ خواستہ کوئی بچہ جھلس جائے تو اس کے علاج کے لیے جگہ نہیں تھی سپیشیالٹی ہسپیٹلز میں تیس تیس سال سے انویسمنٹ نہیں ہوئی ان چیزوں پہ فوکس کریں مربانی کر کے یہ دور ختم ہو گیا ہے نمائش کا ہیومن ڈیولپمنٹ کا دور ہے انسان پہ انویسٹ کرنے کا دور ہے ہمارا ساتھ میں اس بجٹ کو ہم آپ کے سامنے دوبارہ پیش ہوں گے جتنی باری آپ ہمیں بلائیں گے فانینس اور پی این ڈی آپ کے سامنے آئے گا رسپیکٹیو وزیر آئیں گے اپنی پروگرس آپ کو بتاتے رہیں گے اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی وجہ سے آپ کے چیک رکھنے کی وجہ سے آپ کی کوسٹنز آپ کی اکاؤنٹبل آپ کو اگر ہم جواب دے ہیں تو میرے لیے یہ اچھا ہے کیونکہ میرے آپ کے وصوق سے میں خود بھی اور ہماری بروکرسی بھی الیٹ رہتی ہے اور اپنے فرائض انجام دینے میں آپ لوگوں کا بہت بڑا شکریہ اکیم اور خاص طور پر حمل صاحب کو لیکن حکومت کے لئے جو سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے وہ اپوزیشن ہوتی ہے اور آپ کو تو یہاں پر دو طرح کی اپوزیشن کا سامنا ہے ایک حقیقی اپوزیشن اور ایک آپ کی اپنی جماعت کے اندر جو گروپ بنے اس کی اپوزیشن کا تو آپ نے جو یہ ڈیویلیمنٹ پروگرام میں ڈسٹرک ڈیویلیمنٹ پروگرام رکھا ہے اس میں کیا آپ اس ٹیج سے آفر کرتے ہیں اپوزیشن جو حقیقی اپوزیشن ہے ان کے حلقوں کو بھی یہ فانٹ ملیں گے ان کو ترکیاتی سکیموں میں اتنا حصہ ملے گا وہ اس کے لئے آپ آفر ان کو آج کرتے ہیں یا وہ صرف خاص طور پر آپ کے جو اپنے جماعت کے اپوزیشن ہیں یا آپ کے مقبود حلقوں کو وہ فانٹ ملیں گے جناب یہ تو ایک تو ڈسٹرک سے آئے ہیں نیڈ بیس انیلیسز کے مطابق سکیمیں آئی ہیں وہ برے خیال سے جس طرح میں نے اپنی تقریر میں بھی کہا سارا پنجاب ہمارا پنجاب ہے یہ پورے زلوں کے اندر ہر جگہ پہ یہ پیسے لگیں گے اپوزیشن سے تو ہم بالکل نہیں گھبراتے کل آپ نے دیکھ لیا تھا ہم نے اپنا کام جاری رکھا ہے اور انشاءاللہ اپنے منشور کے این مطابق ان سب منصوبوں پہ عمل کر کے دکھائیں گے شکریہ